بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت دعوت علیہ السلام کے ازمانے میں ایک غریب خاتون تھی اس کے پاس جو تھوڑی بہت رکم تھی اس سے اون یا روئی وغیرہ خریدتی اور اسے کات کر اس کی ہٹیاں بناتی پھر انہیں بیچ کر انتہائی سادگی سے اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتی تھی ایک دن وہ سوت کات کر اس کی ہٹیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کووہ آیا اور ایک ہٹی اٹھا کر لے گیا وہ بے سارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس آئی اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کووے کی ہٹی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا خدا کی عدالت کہاں ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے اس سے فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ تا کہ تمہاری بارے میں فیصلہ کروں ایک طرف یہ واقعہ پیش آئے اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے ان کی کشتی میں سراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈومنے کا خطرہ تھا ان لوگوں نے نظر مانی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو ایک ہزار دینار کسی فقیر کو دیں گے اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف کرم کیا اور اس کووے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس خاتون کی ہٹی اٹھا کر کشتی میں لا پھینگے کووے نے ایسا ہی کیا ان لوگوں نے سود کی اس ہٹی سے فائدہ اٹھایا کشتی کا سراخ ہچی طرح بند کیا اور ڈومنے سے نجات پائی جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک ہزار دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریا سے نجات پانے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا حضرت دعوت علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت بیان کی اور وہ ہزار دینار اسے دے دی وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل اور رحسان کرنے والا نہیں ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے ازمانے میں ایک شہوت پرد شخص لگتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اس سے منافیفت کام کرنے پر مجبور کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس شہوت پرد شخص سے کہے اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ فوراں دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا کیا دیکھا کہ ایک اجنبی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے یہ ماجرہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اس شخص کو پگڑا اور حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا اے اللہ کے پیغمبر میرے اوپر ایک بہت مصیبت آئی ہے جو آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سے مصیبت ہے شہوت پرت مرد نے کہا یہ شخص میری عدم مجودگی میں میرے گھر آیا ہے اور میری بیوی سے زنا کیا ہے حضرت دعوت علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اس مرد سے کہو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے موسیقی